تحریک لبائک پاکستان انجمن طلبہ اسلام اور سنی تحریک کے زیر احتمام فرانس میں شائع ہونے والے غستاخانہ خاکوں کے خلاف تحفظ ناموس رسالت مارچ نکالا گیا جس میں تحریک لبائک پاکستان انجمن طلبہ اسلام سنی تحریک کے عہدے داران کارکنان اور شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی تحفظ ناموس رسالت مارچ ملاد مصطفیٰ چوک سے شروع ہو کر کلمہ چوک پر اقتطام پذیر ہوئی جہاں پر فرانس میں شائع ہونے والے غستاخانہ خاکوں کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا اس دوران فضاء ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس پر ہر حال میں پہرہ دیں گے اور لبائک یا رسول اللہ کی صداوں سے گونج اٹھی ہمارے نمائندے علی مغل کی تیار کردہ ریپورٹ کے مطابق تحریک لبائک پاکستان انجمن طلبہ اسلام سنی تحریک کے عہدے داران نے کہا کہ غستاخانہ خاکوں صحابہ اکرام اور اہل بیعت کی شان میں غستاخی اور کبھی قرآن کریم کی بے حرمتی امن کو ثبوتاز کرنے کی سازش ہے ہم حکومت وقت سے مطابق کرتے ہیں کہ ایسے شر پسند اناثر کی سرکوبی کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں انہوں نے مزید کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ہستی ہیں جن سے کامل محبت کیے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا یہ تھی اب تک کی لوکل ویس تازہ ترین مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے لوکل ویس ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں